بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت علی نے فرمایا روج صبح دو فرشتے گھر پر کیوں آتے ہیں اور وہ آ کر کیا کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ دوستوں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک ایسا واقعہ جس واقعہ میں دلہن کا انتقال ہو گیا یعنی اپنی شادی والے دن ہی دلہن جو سسرال میں جانی تھی وہ قبر میں پہنچ گئی اس کے ساتھ ساتھ دوستوں ہم آپ کو بتائیں گے ان پندرہ گھروں کے بارے میں جن گھروں میں غریبی ہی غریبی آتی ہے تنگ دستی ہی تنگ دستی آتی ہے یہ پندرہ کام جن گھر میں بھی ہوتے ہوں گے وہاں ہمیشہ پریشانیاں ہی رہے گی پیارے دوستوں سب کچھ بتانے والے ہیں بس آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا شروع کرنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیں تو چلیے دوستوں ویڈیو شروع کرتے ہیں حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا یا علی دین کے آغاز میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے تو حضرت علی نے فرمایا اے شخص دین کا آغاز دو فرشتوں سے ہوتا ہے ایک فرشتہ گھر گھر جا کر دعا کرتا ہے اور دوسرا فرشتہ گھر گھر جا کر التضا کرتا ہے تو وہ شخص کہنے لگا یا علی کس بات کے لئے فرشتہ دعا کرتا ہے اور کس بات کے لئے التضا کرتا ہے تو حضرت علی نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ صبح سے پہلے دو فرشتے جمین پر آتے ہیں اور گھر گھر جا کر دیکھتے ہیں جس گھر میں کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جو اللہ کے مخلوق پر خرج کرتا ہے جو اپنے عزیز وآقارب پر خرج کرتا ہے اپنے گھر والوں کی ضرورت کو اپنا فرض سمجھتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس کے ہاتھ کو کبھی تنگ مت کرنا اس کی نعمتوں کو بڑھاتی رہنا تاکہ یہ ایسے ہی اپنے عزیز وآقارب اور اپنے گھر والوں پر خرج کر سکے اور دوسرا فرشتہ ڈھونڈتا ہے کہ کہیں کوئی گھر ایسا تو نہیں جس گھر میں کوئی ایسا شخص ہو کی وہ اپنے گھر والوں پر عزیز وآقارب پر مال خرج نہیں کرتا ہو وہ چھپا کر رکھتا ہو یعنی اللہ کی مخلوق پر خرج نہیں کرتا ہو یاد رکھنا جب وہ کسی ایسے انسان کو دیکھتا ہے جو اپنے مال کو اکٹھا کر کے انسانوں سے چھپا کر رکھتا ہے تو وہ دوسرا فرشتہ اللہ کے دربار میں فریاد کرتا ہے کہ اے اللہ اس بندے سے اس دولت کا سخت حساب لینا اور اس بندے کو دنیاوی دولت سے محروم کر دینا کیونکہ یہ اپنی دولت تیری بندوں پر خرج نہیں کرتا اپنے گھر والوں اور عزیز وآقارب پر اپنے مال کو خرج نہیں کرتا محروم رکھتا ہے اور یوں عزیز وآقارب پر خرج کرنے والے دنیا میں فرابانی اور آخرت میں عظیم عجر پاتا ہے اور جو دنیا میں اپنا مال اپنے عزیز وآقارب پر خرج نہیں کرتا تو وہ دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سخت آزاب دیکھتا ہے پیارے دوستوں اب ہم آپ کو وہ واقعہ سناتے ہیں جس واقعہ میں دلہن کا انتقال ہو گیا یعنی اپنے شادی والے دن ہی دلہن قبر میں پہنچ گئی دوستوں یہ واقعہ سعودی عرب کا بتایا جاتا ہے ایک لڑکی کی شادی تھی اس کی تیاریاں چل رہی تھی دلہن کو سجایا جا رہا تھا اتنی دیر میں مسجد میں آزان ہوئی اور اس کے بعد نماز کے بعد سے ہی لڑکی کے میک اپ کی تیاریاں چلنے لگی اس کو ایک اچھا سا لباس پہنایا گیا اور دلہن کا سارا میک اپ کیا گیا اتنی دیر میں عشاء کی آزان ہو گئی جیسے ہی اس لڑکی کے کانوں میں آزان کی آواز آئی تو اس نے سوچا کہ نماز پڑھنو اور وہ اٹھی وضو کرنے کے لیے جانے لگی جیسے ہی وہ وضو کرنے کے لیے چلی تو اس کی ماں نے دیکھا اور پوچھا بیٹی کہاں جا رہی ہو تو دلہن نے جواب دیا کہ امی میں وضو کرنے کے لیے جا رہی ہوں آزان ہو چکی ہے نماز کا وقت ہو رہا ہے لڑکی کے ماں نے کہا کہ کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو نیچے سارے مہمان بیٹھے ہیں تمہارا انتظار کر رہے ہیں تم وضو کروگی تو تمہارا میک اپ خراب ہو جائے گا تم پھر اچھی نہیں دکھوگی سب لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے اس دلہن نے کہا کہ امی لوگ کیا کہیں گے مجھے نہیں پتا مجھے اپنے رب کو رازی کرنا ہے اتنا کہہ کر لڑکی وضو کے لیے چلی گئی اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے جانے لگی وضو کرنے سے اس کا سارا میک اپ اتر چکا تھا لیکن لڑکی کو اس بات کی کوئی بھی فکر نہیں تھی اسے تو ٹر تھا اپنے رب کا لڑکی نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی اور نماز ادا کرنے لگی جیسے ہی اس نے آخری سجدہ کیا تو وہ اٹھ نہ سکی اور سجدے میں ہی اس لڑکی کا انتقال ہو گیا جب کافی دیر کے بعد دلہن نیچے نہیں پہنچی تو ماں کو فکر ہوئی تو وہ کمرے میں گئی دیکھا تو دلہن سجدے میں ہے کافی دیر کے بعد بھی جب وہ سجدے سے نہیں اٹھی تو ماں قریب جا کر اسے ہلانے لگی جیسے ہی دیکھا تو پتا چلا کہ لڑکی کا انتقال ہو گیا ہے وہ ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی پیارے دوستو یہ جو پیارا سا میسیج ہے یہ ان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ہے جو دنیا میں خوبصورت بننے کے لیے اپنے رب کو بھول چکے ہیں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اسلام کی شہزادیوں کو خوبصورت بننے کے لیے مہنگے کریم اور پاورڈر کی ضرورت نہیں پانچ وقت کے وضو کا پانی ہی کافی ہے ان کی خوبصورتی کے لیے پیارے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں پندرہ گھروں میں غریبی ہی غریبی آتی ہے تنگ دستی ہی تنگ دستی آتی ہے اور پریشانی آتی ہے دوستو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کمائی تو بہت ہے لیکن پھر بھی پیسہ رکتا نہیں ہے پیسے میں برکت نہیں ہوتی آپ کی غریبی دور نہیں ہوتی اگر آپ ان غلطیوں میں سے ایک بھی غلطی کرتے ہو تو اسے فوراں اپنے سے دور کر دو انشاءاللہ غریبی آپ کے گھر سے دور ہو جائے گی آس پاس بھی نہیں بھٹکے گی گھر میں غریبی آنے کی پندرہ نشانیاں نمبر ایک لیٹتے وقت ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر رکھنا نمبر دو ٹوٹے ہوئے برطن استعمال کرنا نمبر تین بوٹل کو پورا موہ یا پانی کے مٹکے کو موہ لگا کر پانی پینا نمبر چار پیڑ کے نیچے پیشاب کرنا نمبر پانچ ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بال بنانا نمبر چھے گھر میں کورا کرکڑ جمع کر کے رکھنا نمبر سات داتوں سے ناخن کو کاٹنا نمبر آٹھ فضر کی آزان کے بعد فضر کی نماز نہیں پڑھنا پیاری دوستوں سب سے زیادہ غریبی فضر کی نماز نہیں پڑھنے سے آتی ہے اگر آپ فضر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس گھر میں غریبی کا آنا تیہ ہے نمبر نو جھوٹی قسم کھانا نمبر دس الٹے لیٹ کر سونا نمبر گیارہ مہمان کے آنے پر ناراض ہونا نمبر بارہ عورتوں کا کھڑے کھڑے بالوں کا سوارنا نمبر تیرہ غسل خانے میں پیشاب کرنا نمبر چودہ گھر میں بڑے لوگوں کو نیچے بٹھا کر خود اوپر بیٹھنا اور نمبر پندرہ الٹے ہاتھ سے کھانا پینا کرنا پیاری دوستوں یہ تھے وہ پندرہ کام جن کو کرنے سے گھر میں غریبی بنی رہتی ہے اور اس گھر میں غریبی کا آنا تیہ ہوتا ہے تو آپ اگر ان چیزوں سے بچ گئے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں بھی برکت ہوگی پیارے دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تو دوستوں ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ